اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب خیر و آپ کیسے ہوں گے ایمازون فری ٹیننگ کورس کا لیکچر نمبر ساتھ اور آج ہمیں اس میں سیکھنے والے ہیں کہ ایمازون سیلر سینٹرل کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے تو جنہاں اب شروع کرتے ہیں پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ اگر آپ نے اکاؤنٹ USA میں بنانا ہے تو آپ نے گوگل پر لکھنا ہے ایمازون سیلر سینٹرل USA اگر آپ نے سیلر سینٹرل اکاؤنٹ بنانا ہے یو کے کا تو آپ نے لکھنا ہے امازون سیلر سینٹرل ڈاٹ یو کے تو ہم نے کیونکہ بنانا ہے امریکہ میں USA میں تو ہم یہاں پر سیمپل لکھ دیتے ہیں امازون سیلر سینٹرل جیسے لکھیں گے تو ہمارے سامنے ریزلٹ شو ہو رہے ہیں پہلا لنک کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پیش شو ہو جاتا ہے تو آپ اس کا اس ٹی ایم ایل دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے سیلر سینٹرل ڈاٹ ایمازون ڈاٹ کام ڈاٹ کام ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اکاؤنٹ USA کا بن رہا ہے اگر یہاں پر ہوتا ہے ڈاٹ کام ڈاٹ یو کے تو مطلب اکاؤنٹ یو کے کا بن رہا ہے اس چیز کو آپ نے درہ دیکھ لینا ہے اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے کلک کرتے ہیں یہاں پر سب سے نیچے لکھا ہوا ہے create your amazon account یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ پیج شروع ہو جائے گا سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد نیچے ایمیل آئی ڈی اس کے بعد پاسورٹ اور ایک چیز خیال رکھنے ہے کہ ایمیل آئی ڈی اور فون نمبر جو آپ اس میں استعمال کریں گے وہ آپ نے پہلے کبھی ایمازون کے لیے استعمال نہ کیا ہو اس کے بعد نیچے پاسورٹ لکھیں گے reenter پاسورٹ کریں گے اور آپ next پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ solve puzzle to protect your account solve puzzle پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک puzzle شروع ہوگی کیاں لکھا ہوا ہے solve this puzzle to protect your account pick the ڈائک پیر adding up to 5 یعنی کہ دو ایسے ڈائک پک کریں جن کو جمع کرنے سے پانچ بنتا ہو تو ہم یہاں پر end والا select کر لیتے ہیں 4 جمع ایک پانچ تو اس طرح سے یہ تین بار ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا پیش ہو جائے گا verify email address یعنی کہ آپ کے email پر اپنا email پر ایک آپ کے email address پر ایک email آ چکی ہے جس میں یہ والا code ہے آپ نے یہاں سے یہ code copy کرنا ہے اور یہاں لاکر paste کر دینا ہے اس کے بعد verify پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ سے مانگے گا add mobile number سب سے پہلا جو کام کرنا ہے آپ نے یہاں پر آپ نے country select کرنی ہے جو کہ پاکستان plus 92 یہ select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا phone number ڈالنا ہے phone number اس طرح سے ڈالنا ہے کہ آپ نے 0 نہیں ڈالنا بلکہ جیسے 0,3,4,5 ہوتا ہے تو آپ نے 3,4,5 سے شروع کرنا ہے phone number ڈالیں گے اس کے بعد لکھا ہوا ہے send code کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس mobile number پہ code آ جائے گا جو code آپ نے یہاں پر enter کرنا ہے جیسے enter کریں گے اور نیچے لکھا ہوا ہے create your account اس پر click کریں گے تو آپ آ جائیں گے اس page پر سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے business location selected country تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے پاکستان یہاں پر پاکستان کریں گے اور نیچے لکھا ہوا ہے business type یہاں پر آپ کیا کریں گے I am an individual آپ نے یہاں پر individual select کر لینا ہے اس کے بعد نیچے لکھیں گے your name first name middle name and last name جس بھائی کے نام کے تین حصے ہوں گے وہ پہلا حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ لکھے گا جس کے دو حصے ہوں گے وہ first name and last name لکھے گا middle name نہیں لکھے گا اس کے بعد ہم نیچے جائیں گے agree and continue یہاں پر click کریں گے یہاں پر click کرنے کے بعد ہمارے پاس individual information کے لیے ایک الگ فارم open ہو جاتا ہے تو اس کے بعد personal information میں ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے country of citizenship یہاں سے select کرنا ہے پاکستان اس کے بعد country of birth وہ بھی پاکستان date of birth آپ نے اپنے ID card پہ جو ہے وہ ڈال دینی ہے proof of identity یعنی کہ آپ کے پاس identity کا کیا proof ہے تو یہاں پر آپ نے national ID card select کر لینا ہے اور اپنے ID card کی جو expiry date ہے اس کے آگے وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد country of issue یہاں پہ بھی پاکستان آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد ہم اگر تھوڑا سا نیچے دیکھیں نیچے جائیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے business address سب سے پہلے پاکستان اس کے بعد آپ نے right side پہ zip code یعنی کہ اپنے شہر کا zip code یا postal code آپ internet سرچ کر لیں اپنے شہر کا postal code یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد state اپنے شہر کا نام لکھنا ہے state region میں مثال پنجاب ہے سندھ ہے بلوچستان ہے جو بھی آپ کا state یا region بنتا ہے وہ آپ یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے street address اس کے سامنے لکھا ہے address line 2 ان دونوں lineوں میں اپنا complete address لکھنا ہے جو آپ کے ID card پر لکھا ہوا ہے نیچے لکھا ہوا ہے icon form address تو یہاں پر آپ نے check لگانا ہے اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ نے اپنا phone number لکھ دینا ہے تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے send sms تو آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے mobile پر ایک code آئے گا اپنے یہ code یہاں پر جیسی اپنے یہاں پر جیسی پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر نیچے لکھا ہوا آجائے گا verification successfully completed تو اس کے نیچے آپ نے next پر کلک کر لینا ہے جیسی next پر کلک کریں گے آپ کے پاس دوسرا form آجاتا ہے جو کہ billing information تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو amazon آپ سے fees charge کرتا ہے وہ fees دینے کے لیے آپ کو یہاں پر ایک credit card یا debit card add کرنا ہوتا ہے تو آپ نیچے جائیں گے یہاں پر لکھا ہے credit card number تو آپ نے اپنا credit card number یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد expires on تو یہاں پر credit card number لکھے ہوتے expiry name جو بھی بندہ card holder ہے اس کا یہاں پر name لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کر لینا ہے next جیسے next کرتے ہیں آپ کے پاس ایک اور form آجاتا ہے وہ ہے آپ کے store store and product information تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے store name لکھیں گے store name آپ نے وہ لکھنا ہے جس نام سے آپ اپنے brand register کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ یہاں پر لکھنا ہے اور یہ unique ہونا چاہیے جیسے آپ یہاں store name لکھیں گے تو site پہ لکھا ہوا آجائے گا کہ available اس کے بعد do you have a universal product code upc for all of your products to upc ہم جیسے no کریں گے اس پہ نیچے جاتے ہیں do you have are you the manufacturer or brand owner تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے no کر لینا ہے no کرنے کے بعد ہم next کریں گے جیسے ہم next کرتے ہیں تو ہم identity verification پر چلے جاتے ہیں identity verification پر ہم نے کیا کرنا ہے اوپر جو ہماری details جو ہم نے پہلے دی تھی وہ show ہو رہی ہیں اور نیچے لکھا ہوا identity documents تو ہم نے یہاں پر اپنے ID card کے front side اور back side upload کرنی ہے جیسے آپ upload front side پر click کرتے ہیں تو یہ آپ سے file مانگے گا وہ اپنے file select کرنی ہے ایک بات آپ نے یاد رکھ ہے کہ یہ اپنے ID card scanner پر scan کرنے کے بعد جو PDF file ہوگی وہ آپ نے یہاں پر upload کرنی ہے photo cange upload نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے نیچے لکھا ہے additional documents جس میں bank account statement ہے اس کے بعد نیچے لکھا upload additional documents تو نکالی ہوئی ہو یا پھر آپ نے bank سے نکالی ہو وہ یہاں پر آپ نے add کرنی ہے بالکل ایسے جیسے آپ نے اپنا ID card add کیا اس کے بعد آپ یہاں پر submit کر دیں گے اور یہاں پر لکھا ہوا آج گا thank you for sharing your information تو یہاں پر آپ تھوڑا سا wait کریں گے تو یہاں پر لکھا آج گا thank you for your request we have received your information and we reach out to you for further clarification within two business days تو یہاں پر آپ کی request amazon کو پہنچ چکی ہے store بنانے کی تو وہ اس request کو process کریں گے process کرنے کے بعد آپ سے contact کریں گے کہ ہمیں اس account کی verification کے لئے مزید کچھ documents چاہیں تو مزید کچھ documents میں کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کا passport بھی ہو سکتا ہے آپ بجلی کا bill بھی ہو سکتا ہے یعنی کوئی utility bill ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو وہ ساری چیزیں جو amazon بھنگے کا آپ کو پروائیڈ کرنی پڑیں گی تو یہ چیز ہم discuss کریں گی کہ ہم اپنے account کو verify کیسے کرنا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تالہ تو امید ویڈیو پسند آئی ہوگی till the next ویڈیو اللہ حافظ